ہیلو دوستو آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے اکشہ ون چینل پر اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں وینڈیگو کی ایک بلکل اصلی ڈراؤنی کہانی پر پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وینڈیگو ہوتا کیا ہے دراصل جیسے ہندو دھرم میں بھوت پریت پشاچ وغیرہ ہوتے ہیں اور اسلام دھرم میں جن اور کھبیش ہوتے ہیں ٹھیک ویسے ہی پشچمی دیشوں میں جیسے کی امریکہ اور کنیڈا میں کچھ الگ طرح کے شیطان پائے جاتے ہیں اور ان شیطانوں میں سے بھی دو شیطان سب سے زیادہ خطرناک مانے گئے ہیں پہلا ہے وینڈیگو اور دوسرا اسکین واؤکر وینڈیگو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی لمبا اور پتلا ہوتا ہے اس کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں اور اس کے پنجے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اپنے انہی پنجوں سے انسانوں کو مار کر کھا جاتا ہے وینڈیگو کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی بھوک کبھی نہیں مٹتی بلکہ یہ جتنا کھاتا ہے اتنی اس کی بھوک بڑھتی جاتی ہے وینڈیگو اپنے شکار کو فسانے کے لیے الگ الگ طرح کی آواجیں نکالنے میں ماہر ہوتا ہے یہ آپ کو آپ کے پریوار کے کسی صدستے کی آواج میں اپنے پاس بلاتا ہے اور جیسے یہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں یہ آپ کو مار کر کھا جاتا ہے جن لوگوں نے وینڈیگو کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے ان کے انسار یہ لمبا پتلا بڑے نکیلے پنجوں والا ہوتا ہے اور اس کا سر کسی ہرن کا ہوتا ہے اور باقی دھڑ انسان کا اس سمیں آپ اپنی سکرین پر جو فوٹو دیکھ رہے ہیں وینڈیگو بلکل ویسا ہی دیکھتا ہے تو دوستو یہ تو ہوئی ڈیٹیل وینڈیگو کے بارے میں اور اب میں آپ کو وینڈیگو کی ہی ایک بلکل سچی ڈراؤنی کہانی سناتا ہوں دوستو یہ جو گھٹنا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ جان نام کے ایک شخص کے ساتھ گھٹی تھی جو کی امریکہ کے رہنے والے ہیں تو آگے کی کہانی میں آپ کو جان کے پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں گا میرا نام جان ہے اور آج میں آپ کو اپنے ساتھ گھٹی ایک بلکل سچی اور بہت ہی بھیانک گھٹنا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس گھٹنا میں میرا سامنا ایک وینڈیگو سے ہوا تھا تو گھٹنا کچھ اس طرح ہے کیونکہ میری جاب اسی شہر میں تھی اس لئے مجبوراً اسی شہر میں رہنا پڑا رہا تھا پھر ایک دن مجھے دوسرے شہر سے ایک اچھی جاب کا آفر آیا تو مجھے لگا کہ شاید یہ ایک اچھا موقع ہے اس شہر سے پیچھا چھڑانے کا اس لئے میں نے وہ دوسری جاب پکڑ لی اور اب میں اپنے آکلینڈ والے پرانے گھر کو بیچ کر دوسرے شہر میں ایک نیا گھر لینے کی سوچ رہا تھا لیکن میں نے سوچا کہ اگر اس دوسرے شہر میں بھی کرائم بڑھ گیا تو میں اپنے پریوار کی سیفٹی کے لئے کیا کروں گا اس لئے میں نے فیصلہ لیا کہ میں اپنے آکلینڈ والے گھر کو بیچ کر اپنا نیا گھر کسی پہاڑی علاقے میں جنگل کے پاس شہری آبادی سے دور لوں گا تاکہ میرا پریوار شہر سے دور رہے اور میرے پریوار پر کسی بھی طرح کا کوئی خطرہ نہ ہو پھر میں نے اپنا پرانا گھر بیچ کر ایک پہاڑی علاقے میں نیا گھر لے لیا یہ نیا گھر ہمارے پرانے گھر سے سائج میں بلکل ڈبل تھا اور مجھے کی بات یہ کہ یہ نیا گھر ہمارے پرانے گھر سے دام میں بلکل آدھا تھا ہمیں بہت کم پیسوں میں بہت بڑی پرپرٹی مل گئی تھی پھر ایک دن وہ ایجنٹ جس نے ہمیں یہ گھر دلائیا تھا اس نے میں نے پوچھا کہ اس گھر کے پرانے مالک کہاں گئے تو اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے ایجنٹ کی یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر کوئی اتنے بڑے اور سندر گھر کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے لیکن میں نے اس بات پر زیادہ دماغ نہیں لگایا اور اپنی بیوی کو لے کر میں اسی نئے گھر میں شفٹ ہو گیا ہمارے اس نئے گھر کے پیچھے ایک چھوٹی ندی بہتی تھی اور اس ندی کے دوسری طرف گھنا جنگل تھا اور جیسا کہ میں چاہتا تھا ہمارے گھر سے میلوں دور تک کوئی بھی انسان نہیں رہتا تھا جس سمیں ہم اس نئے گھر میں شفٹ ہوئے اس سمیں گرمی کا موسم چل رہا تھا ہمارے اس نئے گھر میں شفٹ ہونے کے تین مہینے تک تو ہمارے ساتھ کوئی بھی عجیب گھٹنا نہیں ہوئی لیکن جیسا ہی تھنڈ کا موسم شروع ہوا ویسے ہمارے گھر کے پیچھے والے جنگل سے عجیب طرح کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور تو اور رات کے وقت وہ آوازیں آنے پر جب میں اپنے گھر کی کھڑکی سے اس جنگل کی طرف دیکھتا تو مجھے اس جنگل کے اندھیرے میں عجیب سی روشنیاں دکھائی دیتی تھی وہ روشنیاں ایسی لگتی تھی جیسے دو پیلے بلب جل رہے ہوں ان روشنیوں کو دیکھ کر اور ان آوازوں کو سن کر میں اور میری بیوی بہت ڈر جاتے تھے اب مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ شاید میں نے یہ گھر خرید کر گلتی کر دی لیکن پچھلی رات کو میرے ساتھ جو ہوا اس کے بعد مجھے یہ پکہ یقین ہو گیا کہ یہ گھر خرید کر میں نے کوئی چھوٹی موٹی بھول نہیں بلکہ بہت بڑی گلتی کر دی ہے دراصل پچھلی رات کو جب میں آفیس سے گھر آیا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ دن ڈھلتے ہی گھر کے پیچھے والے جنگل سے عجیب عجیب سی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جنہیں سن کر میں بہت ڈر جاتی ہوں اپنی بیوی کی یہ بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ تم ان آوازوں پر دھیانی مت دیا کرو اور رات کے وقت کبھی بھی گھر کے باہر مت نکلا کرو اپنی بیوی سے اتنا بولنے کے بعد میں کمرے میں جا کر ٹی وی دیکھنے لگا ٹی وی دیکھتے وقت بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیا مجھے اب یہ گھر بھی بیچ کر دوسرا گھر لینا پڑے گا میں یہی سب سوچی رہا تھا کہ تب ہی میرا کتہ بہت جوڑ جوڑ سے بھونکنے لگا شاید میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ میرے گھر میں ایک کتہ بھی پلا ہے ویسے بھی ہم امریکن کو کتوں سے بہت زیادہ لگا ہوتا ہے خیر میں جب اپنے کتے کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ جنگل کی طرف دیکھ کر بھونک رہا ہے مجھے لگا کہ شاید اسے ٹائلٹ کرنے کے لیے باہر جانا ہوگا اس لئے میں نے اسے گھر کے باہر کر دیا لیکن گھر کے باہر نکلتے ہی میرا کتہ بھونکتے ہوئے جنگل کی طرف بھاگنے لگا میرا کتہ اسی طرف بھاگ رہا تھا جس طرف مجھے رات کے وقت وہ پیلی روشنیاں دکھائی دیتی تھی پھر بھاگتے بھاگتے وہ اسی چھوٹی ندی کے پاس چلا گیا جس کے دوسری طرف گھنا جنگل تھا پھر میں بھی ایک ٹارچ لے کر اپنے کتے کے پیچھے بھاگنے لگا اس رات بہت تھنڈ ہو رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اتنی تھنڈ میں یہ بیوکوف کہاں بھاگا جا رہا ہے میں اپنی ٹارچ کی لائٹ اپنے کتے پر لگایا اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا بھاگتے بھاگتے میں نے دیکھا کہ وہ اس چھوٹی سی ندی کو پار کر کے دوسری طرف جنگل میں چلا گیا ہے پھر میں بھی اس ندی سے ہوتے ہوئے جنگل میں چلا گیا میں جنگل کے تھوڑا اندر گیا ہی تھا کہ تبھی مجھے ایک بہت جور کی چیک سنائی دی وہ چیکنے کی آواز بہت ہی عجیب اور بھیانک تھی ایسی چیکنے کی آواز میں نے اپنی جندگی میں پہلی بار سنی تھی اس بھیانک چیک کو سن کر میں جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا پھر ایک دم سے میرا کتہ بھاگ کر میرے پاس آیا اور میرے پیچھے دوبک کر کھڑا ہو گیا وہ بہت ڈرہ ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بہت ہی بھیانک چیز دیکھ لی ہو پھر میں نے اپنی ٹارچ کی لائٹ جنگل کی طرف گھومائی یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر وہ چیکنے کی آواز کہاں سے آئی تھی میں نے اپنی ٹارچ جنگل کی طرف ہی کی تھی کہ تبھی مجھے ایک اور بہت ہی عجیب آواز سنائی دی جسے سن کر میں بلکل دہل گیا دراصل وہ آواز میری بیوی کی تھی اور وہ آواز جنگل کے اندھیرے حصے سے آ رہی تھی مجھے ایسا لگا جیسے میری بیوی مجھ سے کہہ رہی ہو کہ جان یہاں آؤ جان میں یہاں ہوں کیا تم میری مدد نہیں کروگے دیکھو مجھے چوٹ لگی ہے میں سچ کہہ رہا ہوں اس آواز کو سن کر میں جتنا حیران تھا اتنا ہی زیادہ میں ڈرہ ہوا بھی تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری بیوی میرے گھر میں ہے لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اگر میری بیوی گھر میں ہے تو اس اندھیرے جنگل میں کون ہے جو میری بیوی کی آواز نکال رہا ہے پھر دوبارہ مجھے اپنی بیوی کی آواز سنائی دی لیکن اس بار میں نے بہت فورتی سے اپنی ٹارچ اس طرف گھمائی جس طرف سے آواز آ رہی تھی پھر بس ایک سیکنڈ کے لیے میں نے اسے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا اور پھر وہ اگدم سے اندھیرے میں کہیں گائب ہو گیا اس کی لمبائی لگ بگ آٹھ فٹ تھی وہ دو پیروں پر چلنے والے کسی انسان جیسا لگ رہا تھا لیکن وہ انسان نہیں تھا کیونکہ اس کا سر ہرن کا تھا اور اس کے سر پر سینگ بھی نکلے ہوئے تھے اس کے ہاتھ بہت لمبے تھے اور اس کے پنجے بہت بڑے اور نکیلے تھے اس شیطان کو دیکھ کر مجھے کتنا ڈر لگا یہ بتانے کے لیے میرے پاس شبد نہیں ہے پھر میں اپنی پوری طاقت لگا کے اپنے گھر کی طرف بھاگا بھاگتے ہوئے میں اس چھوٹی ندی میں گر پڑا اس ندی کے پانی میں بھیگ کر میں بلکل جمنے لگا تھا مجھے بے ہوشی سے آنے لگی تھی لیکن میں نے کسی طرح سے اپنے آپ پر کابو کیا اور جلدی سے بھاگ کر اپنے گھر پہنچ گیا گھر کے اندر جا کر میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا پھر میری بیوی میرے پاس آ گئی اور اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ ارے تمہیں کیا ہوا تو میں نے اسے ساری بات بتا دی میری بات سن کر میری بیوی بہت ڈر گئی اور اس نے جت پکڑ لی کہ ہم اگلے ہی دن اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے پھر اس گھٹنا کے بعد میں نے انٹرنیٹ پر اس شیطان کے بارے میں پتا کیا تو مجھے پتا چلا کہ اسی سے ملتا جلتا ایک شیطان پورے امریکہ اور آس پاس کی جگہوں پر پایا جاتا ہے اور اس کا نام ہے وینڈی گو اب میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک قرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں اور اپنے اس جنگل والے گھر کے لیے ایک خریدار بھی ڈھونڈ رہا ہوں تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک جرور کریے گا اور کمنٹ کریے گا اور میرا چینل جرور سبسکرائب کریے گا باقی ویڈیو تھوڑا لیٹ آتی ہے اب میں بھی کوشش کروں گا کہ ہر ہفتے ایک ویڈیو ڈال دیا کروں پھر بھی میں آپ سب سے معافی چاہوں گا کہ میں ہر ہفتے ویڈیو نہیں ڈال پاتا ہوں اس کے لیے میں بہت بہت معافی چاہوں گا میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا پھر تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے شریف کریشن تو ملتے ہیں آپ سے پھر تو ملتے ہیں آپ سے پھر کوشش کروں گا